السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نان خطائی کی رسیپی اور اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو کپ لیا ہے میدہ اور ایک کپ لیا ہے میں نے یہ چینی پسی ہوئی اور یہ ایک کپ لیا ہے بیسن تو یہ تینوں چیزیں میں نے اچھے طریقے سے بلکل چھان لی چینی جو ہے یہ بھی بلکل میری باریک ہے کسی ہوئی چینی ہے اور دیسن کو بھی چھان لیا تھا میدے کو بھی چھان لیا تھا یہاں پر میں نے لیا ہے الائچک آرڈر تو یہ ون ٹی سپون ہے اس کے علاوہ میں نے یہ تھوڑے سے پسپے اور بادام لیا ہے اور میں نے لیا ہے اس کے لئے گھی تو اس کے اندر پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں جاتا یہ دیریک گھی سے ہی جنتا ہے اس کا جو میدہ وغیرہ جو ہوتا ہے ہام خطائی کا یہ دیریک گھی سے ہی جنتا ہے اس کے اندر دودھ یا پانی وغیرہ نہیں ڈالتے اور اس میں ڈال لیں گے ٹی سپون بیکنگ سوڈا جو بیکنگ پورڈر ہوتا ہے کیک بنانے والا وہ ڈالے گا اس کے اندر میٹھا سوڈا نہیں ڈالے گا اب اس کو مکس کرتے اب اس میں لائچی پورڈر ڈال لیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے اور اس کو گونتے جائیں گے ہاتھوں سے اس طرح سے ایک سا کر لیں یہ پورا یک جان ہو گیا اب یہاں پہ ہم لے لیں گے میں ایک بیکنگ پرے آپ اس کی جگہ کوئی پلیٹ بغیرہ بھی اس کو سپتے ہیں جو اسٹیل کی ہو اس کو میں نے گریس کر لیا گھی کے ساتھ آپ چاہیے تو کسی کٹر اغیرہ سے بھی اس کو کٹ کے بھی برابر سا کر سکتے ہیں میں ہاتھ سے بنایے اس کلکہ سے اس کو تھوڑا ایسے کریں گے یہ رکھ دیں گے اس کے پر پستے اور بادام رکھ دیں گے تھوڑا سے یہ اوپسنل ہیں چاہیں تو ڈالیں چاہیں نہ ڈالیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی رکھ دی ہے یہ ہیٹ ہونے کے لئے اس کے اندر اچھے خاصی ہیٹ بن گئے یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ رکھی گئے اور ٹرے میں میں نے یہ سارے بنا لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سے پستے بادام لگائیں اب اس کے اوپر ہم اس طرح سے زردی لگا دیں گے برش سے ٹھوڑا تھوڑا تھوڑا سی لگا دیں گے ایسا یہ بیک ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہمارے رہ جائیں گے تھوڑا سے پھر وہ بھی بنا لیں گے یہاں پہ میں نے یہ ترمونی کے لئے رکھی دی اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھا ہے اب اس پلیٹ کو ہم احتیاط سے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ ہم نے ٹرے رکھ دی اس کے اندر اب اس کا ڈھکن ڈھک دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھاری سی چیز رکھ دیں گے چالیس سے پیٹالیس منٹ بات ہم اس کو کھولیں گے پیٹالیس منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو کھول کے دیکھ لیں گے کشکو تو بہت زبردست آری ہے اس میں سے چیک کرتے ہیں اس کو گیلی ہماری بلکل صاف ہے اس کے اوپر یہ گیلی نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ لگ نیرا ہے تو اس کا مطلب یہ اندر تک پک چکی ہے لیکن اس کو ہم نکالیں گے تو اس کے بعد پہلے یہ کمپلیٹ تھنڈی ہو جائے گی جب اس کے اوپر سے ہٹائیں گے کیونکہ ابھی یہ بہت سوس ہوئی ہے تھنڈی ہوگی تو پھر اس میں سے نکال گے اور اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی زبردستی نام کتائی تیار ہے بہت آسان یہ ریسپی ہے بہت جلدی بن جانے والی اور بہت مزیق بنتی ہے یہ آپ لوگ بھی بنا کر ٹائی دیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی کیسی بنی میں نے آپ لوگ اس کا میجرمنٹ بلکل اگزیک بتایا ہے اگر آپ لوگ چیزیں اتنی ہی لیں گے اور اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گی آپ کی بھی مجھے دعاوں میں یان رکھئے گا جو چینل پر نئے آنے والے ہیں چینل پر سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی اور آسان ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ